گناہوں سے دین اور دنیا کی برکتوں میں کمی معاسی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عمر، رزق، علم و عمل اور طاعت و عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں کتنی بڑی بات عمر، رزق، علم اور عمل، اطاعت اور عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں یعنی ان چیزوں میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے کمی ہو جاتی غور کیجئے اپنے معمولات پر کہ ایک دن میں کیا آچیف کرتے ہیں اور رزق میں صرف مال نہیں آتا بلکہ ساری خیر و بھلائی علم، عمل، اطاعت، عبادت دین اور دنیا کی خیر و برکت گناہگار سے سلب کر لی جاتی نافرمان بندے کو آپ سب سے زیادہ بے خیر و برکت پائیں گے نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی نہ اس کے دین اور دنیا کے کسی کام کوششیں ہیں، محنت ہے، بھاگ دوڑھ ہے، نتیجہ کچھ نہیں واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے یہ اللہ کا وعدہ ہے آسمان سے بھی رسک برستا اور زمین بھی خزانے اگلتی مزید ارشاد ہے سورة الجنائیت سولہ اور سترہ اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے یعنی سیدھے رستے کو چھوڑ نہ دیتے قرآن پڑھ کر قرآن کے تارک نہ ہوتے تو ہم انہیں پانی کی ریل پیل سے سہراب کرتے کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے تاکہ برسات کی نعمت میں ہم ان کا امتحان کریں کی نعمت پا کر پھر مزید وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ امتحان تو دونوں طرح ہوتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسند احمد کی حدیث حدیث شریف میں ہے ان روح القدس نفث فی رععی انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتق اللہ و اجملو فی الطلب فانہو لا ینالو مع انداللہ الا بتاع دے یہاں تک یہ ابن ماجہ کے لئے بات ہے اور اگلا حصہ جو ہے یہ مسند الشہاب کا اور ضعیب ہے وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْرُوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرَّدَائِ وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ الْحَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالْسَقِّ روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القاہ فرمائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے پس تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اسے طلب کرونی حرام سے نہیں حلال سے جو ملنا آپ کو مل کر رہے گا جلدبازی سے حرام کی طرح مت جاؤ کیونکہ اللہ تعالی سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے اور اللہ تعالی نے رحمت اور فرحد اپنی رضا مندی اور یقین ہی میں رکھی ہے شک اور خفگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں یہ جو آخری حصہ اگر چھے یہ ضعیب روایت ہے لیکن ویسے اگر اس بات کو دیکھیں بات یہ کہ جو بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالی اس کو راضی کر دیتا ہے اور جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے جسے کہ ایک اور حدیث میں آتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے یعنی غم اور دکھ کے موقع پر اگر انسان یہ کہہ کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا تو یہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے